اسلام علیکم ویلکم ٹو مان رائے کمپیوٹر دوستو ہر کسی کو سکرین ریکارڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر بندہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ سکرین ریکارڈر جو ہے وہ اس کی کوئلٹی اچھی ہو اور وہ فری میں ہمیں مل جائے اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو بے شمار فری سافٹ ویر مل جائیں گے جو آپ کی سکرین کو ریکارڈ کریں گے لیکن کسی کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فری نہیں ہوتے اور کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی کوئلٹی آپ کو نہیں دے رہے ہوتے تو یہ دو مسئلے جو ہیں ان دونوں مسئلوں کا جو سلیوشن ہے وہ میں ابھی آپ کی سامنے لے کر آیا ہوں میں آپ کو صرف اور صرف دو ریکارڈر جو ہے وہ میں بتاؤں گا جو میں خود یوز بھی کرتا ہوں اور میرے پرسنل ایکسپیرینس میں بھی ہیں اور مجھے یہ دونوں جو سافٹ ویر ہیں بہت پسند آئے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ آپ ان سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلا جو سکرین ریکارڈر میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ان پی سی کے لیے ہے جو لو پی سی ہیں جو مطلب کے آئی تھری سے بھی بلو ہیں ان پی سی کے لیے کون سا جو سکرین ریکارڈر وہ اچھا رہے گا اس کے لیے آپ کو یہاں پر میں بتانے لگا ہوں آپ نے جانا ہے گوگل کے اوپر اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے فری کیم ایٹ اس کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور یہ پہلے نمبر پر آپ کو یہ جو ریکارڈر مل رہا ہے یا پھر آپ یہ فائل ہپو سے اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ پہلے سے ہی میں ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال بھی کر رکھا ہے یہاں پر میں اس کا انٹرفیس آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے اندر کیا فیچر موجود ہیں تو یہ ٹوٹلی فری ہے اس کے لیے آپ کو کوئی پیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ اس کا جو ہے وہ مین انٹرفیس ہے جو آپ کے سامنے اس وقت ابھی نظر آرہا ہے تو نیو ریکارڈنگ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور میں اس کے آپ کو جو آپشن ہے وہ سارے دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا آپشن موجود ہیں تو سیمپل سا ہے اس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی سیٹنگ کریں کوئی بٹ ریٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ اس کو جو ہے وہ سیٹ اپ کریں اور آپ اس کے ذریعے سے سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں اب یہ میکسیم کتنی سکرین ریکارڈ کر سکتا ہے تو اس کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی سکرین فول ریزولیشن میں ہے فور کے ریزولیشن میں ہے آپ کی سکرین تو آپ اس کو فول سکرین میں جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں ویسے یہ سیون ٹوینٹی پکزل تک جو ہے یہ سکرین کو ریکارڈ کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہ اپلیکیشن جو ہے وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو مقصود آپ کی اپلیکیشن ہو صرف اسی کو ریکارڈ کرے گا تو یہ انتہائی سیمپل ہے اور سیمپل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھا سکرین ریزلٹ دیتا ہے تو میں اس کو آپ کو پریفر کروں گا میں اس کو کیوں پریفر کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کئی سافٹ ویئر یوز کی ہے میں نے کیم ٹیشیا سٹوڈیو جو ہے وہ انسٹال کیا اس کے بعد او بی سٹوڈیو میں نے انسٹال کیا جو بہت اچھے سافٹ ویئر ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے وہ کوئیلٹی نہیں ملی ریکارڈنگ کی تو کوئیلٹی اس نے دیا ہے اس کے اندر آپ کو سیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس میں کوئی بٹ ریٹ وغیر آپ نے سیٹنگ کرنے ہوتے بس آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے سیمپل سے یہ آپ نے جسٹ اپنا میکروفون جو ہے وہ چیک کر لینا ہے کہ کون سا میکروفون آپ نے جس سے ریکارڈ کرنی ہے آپ سسٹم کا جو ساؤنڈ ہے اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے بٹن دیا ہوا اس کے اوپر آپ کلک کر لیں گے تو یہ سسٹم کا جو ساؤنڈ ہے وہ بھی ریکارڈ کر لے گا اس کے بعد یہاں پر اڈوانس میں آپ ہائی لائٹ ماؤس کرسر کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ جو آپ کا کرسر ہے اس کے اوپر ہائی لائٹ کا جو بلیک جو ییلو سرکل ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر کلک کر لیں گے تو ماؤس کا کرسہ جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو ابھی آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ میں OBS سٹوڈیو سے ریکارڈ کر رہا ہوں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر جو سکرین ریکارڈر مجھے پسند ہے اور جو میں جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں وہ ہے آپ کا OBS یہ Mac کے لئے بھی اور Windows کے لئے بھی بلکل فری ہے اور اس کا کوئی پیڈ ویرین بھی نہیں ہے آپ اس کے تمام فیچر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں فری ویرین کے اندر اور یہ انتہائی کمال کی چیز ہے اگر آپ کے پاس اچھا PC موجود ہے تو اس کے لئے OBS سٹوڈیو بہت غزب کی چیز ہے اس سے بہتر کوئی سافٹوئر جو ہے وہ ریکارڈنگ کے لئے نہیں ہے ریکارڈنگ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بہترین سافٹوئر یہی ہے جتنے بھی گیمز یوزر ہیں جو گیمز کھیلتے ہیں گیمز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ یہی OBS جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور جتنے بھی ایڈوانس جو پروفیشنل لوگ ہیں جن کے پاس اچھے جو ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں اور اچھی سکرین ریکارڈنگ جو ہے اچھی کوئلٹی دیتے ہیں تو وہ بھی یہی OBS ہی یوز کرتے ہیں میں نے بہت بڑے پروفیشنل لوگوں کو دیکھا ہے OBS یوز کرتے ہوئے اور میری نظر میں OBS سے بہتر اور کوئی بھی سکرین ریکارڈر ابھی تک میں نے نہیں دیکھا اور یہ اس کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لو پی سی ہیں ان کے اوپر یہ اچھی سے کام نہیں کرتا ان کے اوپر یہ اچھی کوئلٹی جو ہے وہ ریکارڈ کر کے نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کافی اس کی سیٹنگ ہے اس میں آپ نے وہ سیٹنگ میں دیکھنا ہوتا ہے یہاں پر اوٹ پوٹ کے اندر آپ دیکھیں تو ریکارڈنگ کے اندر یہاں پر کافی چیزیں موجود ہیں جو کہ آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں اس کا بٹ ریٹ دیکھنا ہوتا ہے اور اس کی وہ ساری جو آپ کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے کہ آپ کوئی پاس جی پی یو ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو وہ کونس ہے تو وہ ساری چیزیں یہاں پر آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں تو یہ اس کے مطابق پھر یہ کام کرتا ہے اگر آپ کا وہ جی پی یو اچھا نہیں ہے تو پھر یہ اچھا ریزلٹ نہیں دے سکتا اور یہاں پر میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو میں نے سیٹنگ رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے اور میں خود اسی کو استعمال کرتا ہوں بہت ہی بہترین چیز ہے آپ جائیں یہاں پر کروم کے اندر اور یہاں پر آپ لکھیں گے OBS Studio تو یہ پہلے نمبر پر اس کی اپنی ویب سائٹ ہے پروفیشنل اس کے اوپر سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کر لیں ٹھیک ہے ورنہ یہاں پر کلک کر لیں تو یہ آپ کو مین لنک کے اوپر لے کر چلا جائے گا یہاں پر یہ ونڈوز کے لیے بھی اویلیبل ہے میک اویس کے لیے بھی اویلیبل ہے اور لینکس کے لیے بھی اویلیبل ہے آپ نے کیا کرنا ہے ونڈوز کے اوپر کلک کرنی ہے یا جو بھی آپ نے کرنا ہے سافٹ ویئر تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو انسٹال کر لیں یہ آپ کے تمام جو ریکارڈنگ کے پرابلم ہیں وہ سالوڈ کر دے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہو تو وہ آپ مجھ سے comments میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ